اپریٹرز پڑھیں گے اور تھوڑا بہت دیکھیں گے ریل انوائرمنٹ میں اس کا کس طرح پارت کرنے استعمال ہوتا ہے اب لیکچر سیکس ہے اپریٹرز ان پائیتن کس قسم کے اپریٹر کا استعمال کی جاتا ہے مینز کہ ایریتمیٹک اپریٹرز ہوتے ہیں اگ پاس اسیمیٹ اپریٹر ہوتے ہیں لاجیکل ہوتے ہیں کمپیریزن ہوتے ہیں ویٹ وائز میمبرشیپ آئیڈنٹیٹی مختلف قسم کے اپریٹر پائی جاتے ہیں پائیتن کے اندر یوز ہوتے ہیں اب ہمارے پاس لیکچر سیکس میں ویٹ اپریٹرز ہوتی کیا جیز ہے ڈیفرنٹ ٹائپز کے جو اپریٹر ہوتے ہیں ان میں اسے ایریتمیٹک اپریٹر ہے ریلیشنل اپریٹر ہے اسائیمنٹ اپریٹر لاجیکل اپریٹر اینڈویمبرشیپ اپریٹر اب ان سب اپریٹرز کے بارے ہم پڑھیں گے اور اس میں جو ہمارے پاس ہوتا ہے آئیڈنٹیٹی اپریٹر اور دوسرا ہوتا ہے بیٹ وائز اپریٹر اس کے استعمال بہت کام ہوتا ہے بیٹ وائز اپریٹر کا تو یہ دو اپریٹر انشاءاللہ کال کے لیکچر ساتھ پڑھیں گے اور کیونکہ ان کو صرف ہم نے دیکھنا نہیں ہے کہ کس قسم کے ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہمارے پاس ایکسرسائزز بھی ہیں ایکسرسائز بھی ہم حال کریں گے ان کے حوالے سے ان سے جو ریلیٹڈ ایکسرسائز ہوں گی ان کو بھی ہم تھوڑا بہت دیکھ لیں گے تو یہ ہمارے پاس کچھ اپریٹرز ہیں جو آج کے لیکچر میں ہم پڑھیں گے ایکسرسائزز اچھا کچھ ہمارے پاس ایسے لیکچر بھی ہوں گے جس میں صرف ہم پرابلم کو سوال کریں گے اب ایسا لیکچر ہوگا جس میں فاتھ کریں دس سے پندرہ ہمارے پاس پرابلم ہوں گے اونلی ہم بیس لیکچر پڑھ لیتے ہیں یا پندرہ لیکچر پڑھ لیتے ہیں تو جتنے بھی پریویس ہم نے ٹاپک پڑے ہوں گے یا ہم نے ٹاپک کلیر کی ہوں گے ان کی بیس پہ میں ایک لیکچر بناؤ گا جس میں صرف ایکسرسائز ہوں گی تاکہ ہماری جو پڑھ رہے ہیں وہ ڈیولپمنٹ بھی ہماری اس میں ہو جائے ڈیولپمنٹ بھی پریکٹس ہو کہ ریال انویرمنٹ میں کیسے پائتن کا یوز کر کے کسی پرابلم کو حل کرنا ہے تو کچھ لیکچر ہمارے ایسے بھی آئیں گے جب ہم کچھ concept پڑھ لیں گے جس طرح loop, function, decision making اس طرح ہم پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ ہم problem solving پہ بھی بات کریں گے میرا ایک course ہے وہ ہے 300 plus problem in python ویڈیو لیکچر میں ایک course ہے algorithm بھی ہے ان کے ppt slide, assignment, سب کچھ ہے تو ان میں سے کچھ میں آپ کو دکھا لوں گا آپ کو بتا دوں گا کچھ اٹھا لیں گے یہاں سے اچھا اس میں سب سے پہلے جو ہے what is operator what is operator operator کیا ہے operator is a symbol یہ اصل میں ایک symbol ہوتا ہے which perform operation on operant ایک تیزہ ہمارے پاس ہوتی ہے operant دوسرا ہوتا ہے operator ہوتا ہے پاس کہنے a plus b ہے جو ہمارے پاس operator ہوتا ہے actually وہ ایک symbol ہوتا ہے symbol ہوتا ہے جو ایک operation perform کر رہا ہوتا ہے یہ operation perform کر رہا ہوتا ہے کن پہ کر رہا ہوتا ہے operant کی اوپر کر رہا ہوتا ہے a اور b ہمارے پاس operant ہوتے ہیں a اور b جو ہوتا ہے وہ ہمارے پاس operant ہوتے ہیں جو ایک symbol ہوتا ہے جو ایک نشان ہوتا ہے جو ایک operation perform کر رہا ہوتا ہے اسے ہم کہتے ہیں operator کہتے ہیں یہ ہمارے پاس کیا ہو جائے گا اس case میں operator ہو جائے گا ایک اور چیز ہے ایک operator جمع آپرینڈ دو چیزوں کو ملا کے ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس ایک expression ہے expression کیا ہوتی ہے collection of operator and operate اب اس case میں ہمارے پاس فاس کریں a greater than a greater than b یہ ایک expression ہے اب کیوں expression ہے کیونکہ اس میں ایک operator ہے اور ایک دو ہمارے پاس operate اور اس expression میں یہ جو greater than والا جو symbol ہے وہ ایک operation perform کر رہا ہے a اور b میں اس طرح جس میں ایک سے زیادہ operator بھی use کے جا سکتے ہیں is greater than b اور یہاں پہ ہم نے ایک logical operator use کیا ہے اور b is less than c یہ بھی ہمارے پاس ایک expression ہے جس میں دو ہمارے پاس symbol use ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ جو operate وہ بھی use ہو رہے ہیں یہ ہمارے پاس operator ہوتا ہے operate ہے اور expression تین جیزوں کا آپ کو پتا ہونا چاہیے example a plus b where e and b is the operate plus یہ جو symbol ہے یہ ایک operator ہے x equal 3 y equal 12 اب یہ جو ایک expression ہے کیوں ہے کیوں کہ اس میں ہمارے پاس ایک سیمبل ہے جو ایک action کر رہا ہے جو ایک operation perform کر رہا ہے x اور y کے اوپر تو یہ جو ایک سیمبل ہوگا operator x اور y ہو جائی ہو جائے گا ہمارے پاس ہو جائے گا اپرینٹ اور operator کو ملا کہ ہمارے پاس جو چیز بنتی ہے اسے expression کہتے ہیں اچھا we are less than is operator x and y are the operants تو منقل سے clear ہو جائے گا آپ کو operator کیا ہوتا ہے یہ ایک سیمبل ہوتا ہے جو operation perform کرتا ہے اس addition subtraction division multiplication greater than less than equal to not equal to یہ سارے ہمارے پاس operator ہوتے ہیں جن کے اوپر ان کو operate کرتے ہیں جس سارا a b 2 plus 3 ہے تو یہ 2 plus 3 ہمارے پاس کیا ہو جائیں گے operate ہو جائیں گے اور اس ساری کو ہم کہیں گے یہ ہمارے پاس ایک expression ہے تو یہ ہمارے پاس 3 چیزیں ہوتی ہیں اچھا next اگر ہم جائیں ایک types ہیں arithmetic operators in python arithmetic operators in python these operators are used as arithmetic operator arithmetic operator कی طور پر کام کرتے ہیں اور arithmetic operations perform کر جاتے ہیں arithmetic operator میں ہمارے پاس جاتے ہیں addition subtraction division multiplication اور ایک سیمبل ہوتا ہے modulus اب یہ جو پانچ ہمارے پاس operations ہیں یہ perform کیا جاتے ہیں arithmetic operations میں addition subtraction division multiplication اور modulus اس میں کوئی سمجھے والی بات نہیں ہے کہ addition کیا ہوتی ہے سپریکشن کیا ہوتی ہے ان چیزوں کو آپ لازم بات پتا ہے یہ کیا چیزیں ہوتی ہیں دوسرا modulus جو ہوتا ہے اس میں ایسا کام کرتا ہے جو remaining answer ہوتا ہے after division وہ return کرتا ہے اگر ہم ایسا کریں 10 modulus 2 اس کا answer جو آئے گا وہ 0 آئے گا کیونکہ جب ہم 10 کو divide کرتے 2 سے 5 time جاتا ہے اور دوسرا اس میں کیا ہے جو remaining ہوتا وہ کچھ نہیں بچتا تو اس لئے 0 بچتا ہے اگر ہم ایسا کریں 11 modulus 2 اس answer 1 کیونکہ 1 remaining answer ہوتا ہے 10 پہ جاتا ہے 5 time 2 تو اس میں 1 remaining ہو جاتا ہے اس لئے remaining آپ کو return کرے 9 modulus 3 کریں تو یہ 0 دے گا 8 modulus 3 کریں تو 2 دے گا کیوں دے گا remaining number کہتے تو 2 ہو جائے گا تو اس case میں 2 return کرے گا یعنی کہ after division division کے بعد جو number رہ جاتا ہے وہ modulus کے ذریعے سے ہمیں return ہوتا ہے تو یہ چیز ہے اس سے related کچھ exercise ہیں write a python program to get 2 number from user to perform all the arithmetic operators on that number آپ سٹور ہو جائے گا a کے اندر دوسرا number سٹور ہو جائے گا b کے اندر اب ہم نے user سے یہ دو نمبر لینے کے بعد جتنے بھی arithmetic operators ہیں ان کو use کرنا ہے first a plus b a minus b multiplication b a division b a modulus b تو اس طرح ہم نے arithmetic operations وہ perform کرنے ہے یہ ہے ہمارے پاس exercise number one ہے اچھ اس کے بعد exercise number two بھی دیکھتے ہیں کہ exercise number two میں کیا ہے exercise two write a python program to get four number from user آپ نے کنے number لینے ہے four number لینے user سے اس کے بعد subtract first two number پہلے دو number کو آپ نے subtract کرنا ہے and پھر کیا کرنا add second two number پھر کیا کرنا ہے جو باقی دو number ہوں گے ان کو آپ اس میں add کرنا ہے then find multiplication of both result اب اس میں سے ایک result آئے گا اور اس میں سے ایک result آئے گا اب دونوں کا multiplication آپ نے find کرنا ہے اس کا answer ہوگا وہ ہم ایک منٹ بھائی ویڈیل سٹی کوڈی ہم پہنچ گئے اس میں ہم نے وہ کرنا ہے جو ایک سسائز ون تھی اس کو دیکھنا آئی کنٹرول پلس نیو فائل ہم لے لیتے ہیں اور اس کو save کرتے ہیں وہ ہی پہ lecture number یہ ہو جائے گا اور اس میں جو ہمارے پاس problem تھی problem یہ تھی کہ ہم نے problem کو یہ پہ رکھ دیتا ہوں اس کو دیکھیں گے ساتھ ساتھ اور comment میں میں اس کو لگا دیتا ہوں اب اس میں ہے کیا اس میں یہ ہے کہ آپ دو number لینے ہے user سے اور اس پہ سارے arithmetic operator کو use کرنا ہے first of all ہم دو number لے لیتے ہیں user سے input enter first number اس کے بعد آپ کرنا پڑے گا a store ہو جائے گا یعنی کہ ایک number ہم user سے لیں اور اس کو a variable میں store کر لیں اس کے بعد دوسرا number لیں اور یہاں پہ لکھیں enter second number اب دوسرا number اب ہم user سے لیں اور اس کو store کر دیں first b k variable میں store کر لیں اچھا یہ ہم نے دو number لے لی user سے اچھا for میں ہوتی ہے جب بھی ہم user سے کوئی data لیتے input کے ذریعے سے user جیسے number ڈالے گا user ڈالتا ہے 10 یہ 10 اس far میں ہوگا اس کے اوپر ایراثمیٹک اس کو ہمیں change کرنا پڑے گا انٹیجر میں یعنی یہ 10 جو ایک quotation والا 10 ہے یا ایک string numeric ہے اس یہ integer بنانا پڑے گا اور فاض کریں دوسرا number user بھیجتا ہے 20 تو یہ اس far میں ہوگا ایک string numeric ہوگا اس کو convert کرنا پڑے گا integer 20 میں کیسے کریں گے ہم پڑھ چکے ہیں پہلی کلاسز میں انٹ کا method ہم use کریں گے فاض کریں کہ اگر اس کو convert کرنا ہے تو int اور اس طرح آپ کو parenthesis میں close کر دینا ہے تو یہ آپ integer 10 دے گا تو یہ mechanism ہم اس پورے input پہ لگا دیتے ہیں int اور int کا method یہ ہو گیا اور اس کے بعد اس کو cut کرتے ہیں اور اس کے اندر پیسٹ کر دیتے ہیں اب اس طرح ہمیں کیا کرنا پڑے گا اس کے لئے بھی یہ process کرنا پڑے گا اس کو ہمیں cut کرنا پڑے گا سمجھانے کے لئے اس کے اندر جا کے آپ پیسٹ کرنا پڑے سارے کا سارا اب جو بھی user input کرے گا وہ integer ہو گا وہ ایک string نہیں ہو گا اب اس کے بعد ہم نے کرنا کیا ہے اس کے بعد ہم نے first of all addition find کرتے ہیں print addition of a and b is equal to اب یہ پہ لگتے ہیں bricot میں a plus b a plus b یعنی اس کے addition show کرنا bricot میں اب ایسی ہم نہیں کہا سکتے اس میں یہ error دے سکتا ہے کیونکہ یہ دو number ہے اس لئے ہم square break out parenthesis یہ لگانی پڑیں گی اور یہاں پہ ہمیں ایک comma بھی لگا دیتے ہیں یا آپ can donate کرنا چاہتے ہیں تو دوسر طریقہ کار بھی میں آپ بتاتا ہوں اگر یہ error نہیں دیتا تو اب اس کو execute کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس ہو جائے گا سیکس لیکچر enter کو پریس کرتا ہوں تو یہ interface number پوچھتا ہے 10 second number 20 یہ کہہ رہا ہے addition of a and b is 30 اب آپ کوئی پرابلم ہے تو آپ مجھے بتا جیجے گا کوئی internet connection ویڈیو مسئلہ آپ available ہیں آپ دیکھ آپ سن رہے نا لیکچر دیکھ رہے نا کوئی پرابلم ہے تو بتائیں آپ اور اس کو ساتھ پھر ہم چلاتے ہیں ٹھیک ہو گیا کوئی ہو تا آپ مجھے میسج کر دیجئے گا کوئی پرابلم ہو تو وارس اپ چلو جی جی وہ میں اس کے بارے کچھ کرتا ہوں کیونکہ کلاس کے بعد میں اپلوڈ کرتا ہوں کسی پلیٹ فارم پہ یوٹیوب پہ تو آپ مل جائے گے انشاءاللہ تو مارننگ پر انشاءاللہ میں یہ کام کر لوں کیونکہ مارننگ ٹائم نیٹ سہی ہوتا ہے نا سپیڈ ہوتا ہے اس کی چلو یہ ہمارے پاس کابی پیسٹ میں نے کیا ٹائم کو بچانے کے لئے اب میں یہ لکھتا ہوں سبٹریکشن آف ای اینڈ بی یہ سبٹریکشن ہو گئی ہے اس کے بعد یہ ہمارے پاس ہو جائے گی ملٹی پلیکیشن اور یہ ہو جائے گی آپ پاس ڈیویجن اور یہ ہمارے پاس ہو جائے گا مرڈلوس ہو جائے گا مرڈلوس ہو جائے گا اور یہاں آپ ان کے سیمبل ہمیں چینج کرنے پڑیں گے مرڈلوس کے لئے پسنٹ سیمبل ہوتا ہے ملٹی پلیکیشن دیویجن کے لئے سلیش ہوتا ہے اور ملٹی پلیکیشن کے لئے سٹریک سیمبل ہوتا ہے وہ یوز ہوتا ہے یہ چلے چلا گیا تو یہ سارے کا سارا ڈسپلے ہوگا یعنی کہ اڈیشن سبٹریکشن ملٹی پلیکیشن ڈیویجن اور ملٹی ڈسپلے ہوگا اس کو اگزیگوٹ کرتا ہوں انٹر پرس نمبر ہمارے پاس ہے 10 اور سیکنڈ نمبر کوئی بھی دے سکتے میں چلو اس بات 30 دے دیتا ہوں پرس انٹر کرتا ہوں تو ایڈیشن میں 40 کر رہا ہے اور سبٹریکشن میں مائنس 20 ملٹیپلیکیشن میں 300 اور ڈیویجن میں یہ اور جو آپ پاس موڈل اس ہے یہ 10 ہے اس طرح کیا ہوگا 10 10 موڈل 30 ہے موڈل 30 ہے تو یہ آپ کے پاس اگر ہم ایسا کریں سے اس نے کیا ٹیکنک یہ بھی یوز کی ہے دوسرے نمبر دے دیتے ہیں یہ آپ پاس حفاظ کریں نمبر دے دیتا ہوں سیم نمبر جو آپ پتایا تھا اس میں 8 1 2 3 2 2 2 2 3 2 3 2 3 3 2 2 3 2 3 30 تو اس کیس میں یہ بارٹن میں جائے گا اور سٹیپ سے گزارے گا پھر اس کا مرڈلس شو کرتا ہے تو یہ کمبرائیز ہے صرف آپ لکھتے ہیں تو فورا اس کانسا نکال کے دے دیتا ہے برحال جو مرڈلس ہوتا ہے وہ آپ کو جو ریمیننگ آنسر ملتا ہے آفٹر ڈویزن تو وہ آنسر شو کرتا ہے آپ کو یہ ہمارے پاس ایریتمیٹک آپ پریشنز پرفارم ہم نے کی جب ہم نے دو نمبر یوزر سے لی دو نمبر یوزر سے لینے کے بعد ہم نے کیا کیا ان کے اوپر سارے ایریتمیٹک آپ پریشنز کو پرفارم کر دیا یہ ہمارے پاس ایک ایک سائز تھی ایک سائز بھی ہماری ہو گئی ہے اور اس کے اگزمپل بھی آ گئی ہیں ساری ساری اچھ اب یہ جو سیکنڈ پرابلم ہے اس کو ہم تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں اس کو میں یہاں سے کرتا ہوں کافی اور یہاں پہ میں اس کو ڈال دیتا ہوں اچھ جی یہاں پہ ڈال دیتا ہوں ایک سائز تو میرا آئی ٹی پائی پرگرام تو گیٹ فور نمبر فرام یوزر ہمیں کچھ بھی نہیں کرنا فرس ٹف آل ہمیں چار نمبر یوزر سے لے لی لی ہیں اب اس کو میں چھپا دیتا ہوں کامیٹ میں تاک یہ ایکسرسائز نمبر ٹو کا سلوشن ہے اب یہاں پہ میں یہ کرتا ہوں ان پوٹ کے ذریعے سے میں یہاں پہ منشن کرتا ہوں ان ڈر فرس نمبر اس کو سٹور کر دیتا ہوں اے میں اور سات میں کنوارٹ بھی کر دیتا ہوں ان ٹیجر میں تو یہ ایک یہاں پہ ہو گیا اس کے بعد میں اس کو کابی کرتا ہوں اور پھر میں اس کو پیسٹ کرنا پڑے گا میں اس کو یہاں پہ پیسٹ کر لیتا ہوں پیسٹ ہو گیا اس کے بعد دوسرا بھی پیسٹ کر لیتا ہوں اب تھرڈ بھی پیسٹ کر لیتا ہوں اب یہاں پہ تھوڑا سا مجھے موڈفکیشن کرنی پڑے گی یہ ہو جائے گا سیکنڈ نمبر یہ ہو جائے گا آگ پاس تھرڈ نمبر اور یہ آگ پاس ہو جائے گا فورت نمبر ہو جائے گا اب ان کے ویریابل بھی چینجز کرنی پڑے گی میں یہاں پہ لکھتا ہوں n1 کرتا ہوں n2 اور n3 اور نمبر کہ جو پہلے دو نمبر ہیں ان کو آپس میں سیٹریک کرو ان کو مائنس کرو means سب ایکل to n1 مائنس n2 یہ کرنا ہے اس کے بعد کیا پوچھ رہے اس کے بعد یہ پوچھ رہا ہے کہ ایڈ سیکنڈ نمبر پہلے دو کو مائنس کرو دوسرے دو کو آپس میں کیا کرو کرو means n3 plus n4 اس طرح کا یہ کہہ رہا ہے اب یہ ہو جائے گا add equal to یہ چیز ہو جائے گی اب دونوں کام کرنے کے بعد پھر کیا کرنا ہے وہ کہہ رہا ہے then find multiplication of both result اب دونوں میں سے جو result آئے یعنی کہ sub اور add دونوں کا جو result ہے ان کو آباس ملٹیپلائی کرو means sub ملٹیپلائی مل sorry add دونوں کو آباس میں ہم نے ملٹیپلائی find کیا اس کا multiplication کر رہے ہیں ان کا product find کر رہے تو answer جو مل میں ڈال دیتے ہیں اب جب ہم اس کو print کریں گے multiplication answer from both result is equal to کام لگائیں اور مل لگ execute کریں first number 10 20 30 اور 40 multiplication answer minus 700 آر رہا ہے تو یہ یعنی کہ پہلے 10 number 10 اور n جو 2 ہے 20 ہے اس سے answer آپ آجائے گا minus 10 آجائے گا اور اس کے بعد n 3 ہے 30 ہے جمع اگر ہم کر دیں 30 کو 40 کے ساتھ یہ ہو جائے گا 70 ہو کو ملٹیپلائی کریں 10 سے یہ آپ کا result ہوگا وہ کیا ہوگا سیم آجائے 7 minus 700 آجائے اس طرح سے دوسرا جو اپریٹر کی ٹائپ ہے وہ کس طرح ہے آجائے جو دوسری ہے بہت ایمپارٹنٹ ہے اب اس کو دیکھ لیتے یہ کیسے گام کرتی ہے فائنڈ کرتے ہیں دونوں کو ہم کمپیئر کرتے ہیں فرس کریں اے کی ویلو ہمارے پاس 10 ہے بی ویلو ہمارے پاس 30 ہے اور ہم فائنڈ کرنا چاہتے ہیں کیا اے بڑا ہے بی سے تو کیا ریزلٹ آئے گا فالس ریزلٹ آئے گا اور دوسرا اپریٹر ہمارے پاس ہے ایکویلیٹی کو چیکرنے کے لیے کہ اے اور بی آپس میں برابر ہے یا نہیں ہے تو یہ فالس ہے کیا اے لیس بی ہے تو لازم بات یہ لیس ہے کیونکہ اے ٹین ہے تو اس کانسر جائے گا وہ کیا ہوگا ٹرو ہوگا ٹرو ایک آنسر آئے گا تو اس طرح مختلف قسم کے ہمارے پاس ریلیشنل اپریٹر موجود ہوتے ہیں اب ریلیشنل اپریٹر جو ہوتے ہیں یہ یا تو فالس ریٹار کرتے یا ٹرو کرتے ہیں ایک کو چکنے کے لیے اور ناٹ ایک کو چکنے کے لیے کیا آپس میں یہ نہیں ہے برابر اگر برابر نہیں ہوں گے فرس اے ایک بی بلکل ٹرو بات ہے اے بی کے برابر نہیں ہے گریٹر دین گریٹر دین آر ایکل ٹو تو یہ کچھ اپریٹر موجود ہیں پائیتن میں جو ورک کرتے ہیں ایس ریلیشنل اپریٹر اور کمپیریزن اپریٹر اب اس سے ریلیڈ کچھ ایکسر سائز ہیں رائیٹ پائیتن پروگرام ٹو نمبر فرام یوزر دو نمبر ہم یوزر سے لیں گے جس سر اے اور بی چیک دیر شو کریں گے یہ ہمارے پاس کچھ ایکسر سائز ہیں جن کو ہم نے سوال کرنا ہے اس کو سوال کرنے سے یہ بھی ہمارے پاس حل ہو جائیں گے چلیں فیلحال ہم ان کو بھی دیکھ لیتے ہیں پہلے پہلے اس کو پہلے تو میں کامٹ کر لیتا ہوں اچھا ہمارے پاس فارس کرنے ای ویلیو ہے اس کی ویلیو ہے نائنٹی بی کی ویلیو فارس کرنے 100 ہے اب میں پرینٹ لگاتا ہوں اور یہاں پہ چیک کرتا ہوں کیا ای برابر ہے یا سوری گریٹر ہے بی سے اب کیا آنسر آنا چاہیے بولین میں آنا چاہیے یا ٹو ہوگا یا فالس ہوگا اب اس کیس میں فالس کے ای بڑا نہیں ہے بلکہ ای جو ہے لیس ہے بی سے یہ جو سٹیٹمیٹ ہے یہ آپ کے پاس فالس ہے اگر میں ایسا کر دوں یہاں سے کیا ای لیس دن بی یہ باتھی گئے ہاں بلکہ یہ ٹو ہوگا اچھا یہ کیا آپس میں برابر ہیں تو آپس برابر بھی نہیں ہے کیا اگر ہم یہ چکریں کیا یہ جو ا اور بی ہیں یہ گریٹر دن آر ایکل ٹو ہے یا نہیں تو اس کیس میں بھی فالس ہے گریٹر بھی نہیں ہے اور ایکل بھی نہیں ہے اگر میں یہاں پہ ایسا کر دوں کیا گریٹر ہے ا جو گریٹر ہے بی سے نہیں ہے گریٹر یہ بھی فالس ہے پھر دوسرا ہم لگا لیتے ہیں کیا ایک گریٹر ہے یا ایکل ہے جو گریٹر تو نہیں ہے ایکل ہے تو اس کیس میں آپ کو ٹرو دے گا تو لیس بھی نہیں ہے لیکن ایکل ہے تو یہ پھر ٹرو دے گا تو اس طرح یہ کام کرتے ہیں فالس کریں کہ یہاں پہ میں لگا دیتا ہوں نا آٹیکل ٹو اس کا مطلب یہ ہے کہ اے برابر نہیں ہے بی کے حالانکہ برابر ہیں تو اس کیس میں آپ کو فالس دے گا اگر میں کر دیتا ہوں ٹین کر دیتا ہوں یہ جو ہے آپ پہ سٹیٹمنٹ یہ کہہ رہا ہے کہ اے جو ہے بی کے برابر نہیں ہے اور ایکسرسائز میں جا کے ایک پرابلم کو میں پکڑ لیتا ہوں اور اس کو تھوڑا سام دیکھ لیتے ہیں کامنٹ میں اس کو ڈال کے کس طرح یہ کام کرتا ہے اب اس میں لکھا ہوا ہے کہ write a python program to get two number from user user سے ہم نے دو نمبر لینے ہیں to check اگلیٹی کیا پس میں وہ برابر ہیں یا نہیں اب یہاں پہ میں لکھتا ہوں input enter first number اس کو میں convert کر لیتا ہوں جلدی سے int میں اور last یہ بھی int بھی ہو جائے گا اور یہ میں لکھے لیتا ہوں val1 variable بنا دیا val1 اور دوسرا number بھی لینا ہے دوسرا number بھی لینا ہے تو دوسرا number لینا وہ کیا ہو جائے گا enter second number اور یہ ہو جائے گا val2 ہو جائے گا دوسرا دوسرا میں نے user سے لے لیے اب دوسرا user سے لینے کے بعد اب میں نے کرنا کیا ہے کیا یابس میں برابر ہیں یا نہیں اب کیا کریں گے اب ہم use کرتے ہیں اس میں پہلے تو initial میں آپ بتا دیتا ہوں val1 برابر val2 اگر آپ کو result مل رہا ہے اگر آپ یہ result مل رہا ہے true اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپ اس میں برابر ہوں گے اگر false desire ملے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپ اس میں برابر نہیں ہے ابھی میں run کرتا ہوں یہ پوچھ رہا ہے enter first number first number 10 second number چاہتے ہیں اگر کہ a برابر ہے b a is equal to b تو اس case میں آپ use کرنا پڑے گا تھوڑا سا conditional operator use کرنا پڑے گا یا آپ decision making جو if else ہے وہ structure use کرنا پڑے گا اچھا میں آپ کو use کرنا بتا ہی دیتا ہوں کہ کیسے آپ if else کا use کر کے ایک user defined ایک اچھی statement display کریں گے اگر آپ اس میں برابر ہوں گے تو پتہ ہے آپ کو decision making structure ابھی تک پڑا نہیں ہے لیکن اس problem میں آپ کو use کر دکھا دیتا ہوں اتنا difficult نہیں ہے بعد میں یہاں پڑھ لیں گے if اگر well one برابر ہے well two کے تو پھر کیا کرو یہ چیز display کرو simple سی بات ہے کیا لکھنا چاہیے well one is greater than well two اب اس کی جگہ پہ کچھ بھی آپ لکھ سکتے ہیں جو print ہوگا جو show ہوگا کب ہوگا جب well one well two کے برابر ہوگا اگر برابر نہیں ہے تو اور چیز لکھ لو اور چیز کہاں پہ لکھیں گے else لکھیں گے colon لگائیں enter دیں گے اور اس کے نیچے intention کا آپ نے خیال لگنا ہے print لگانا ہے اور اس میں یہ لکھنا آئے آپ نے کہ well لازمی بات ہے well one اگر برابر نہیں ہے well two کے تو کیا آئے گا well one is not sorry not equal to well two تو یہاں پہ میں نے غلط چیز لکھتی ہے کہ جو well one ہے is equal to well one well two well two well one is equal to well two اگر یہ برابر ہوں گے تو یہ statement یہ show ہوگی اگر آپ پس میں برابر نہیں ہے تو یہ statement show ہوگی else کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فرس کریں کہ یہ condition ہے یہ false ہوگئی ہے اگر یہ condition false ہوگئی ہے تو یہ اس block کو skip کر دے گا اور else میں جو کچھ بھی لکھا ہوگا اس کو execute کر لے گا تو یہ statement ہمارے show ہوگی اگر well one برابر ہوگا کرتا ہوں اپنے file کو first number کا پوچھ رہے تو میں دے دیتا ہوں 30 second number میں دیتا ہوں 20 آپ اس میں برابر نہیں ہے تو well one is not equal to well two میں اب برابر کر دیتا ہوں 20 20 20 دے دیتا ہوں اب کیا show ہوگا well one is equal to well two تو اس اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں وہ بھی اس طرح ہی ہے بہت ہی آسان ہے اس میں ہے کیا چیز ہم نے دو number لینے user سے same write python program to get two number from user اور اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے display کرنا ہے greater number کو show کرنا ہے اب simple سی بات ہے بلکل ہم یہی value ہم استعمال کریں گے انہی value استعمال کرنا چاہتے ہیں اور اس کے بعد یہاں پہ ہم یہ show کرنا چاہتے ہیں جو یہ جو decision والا تھا یہ clear ہو گیا تھا آپ نے دیکھا یہ والا چلیں صحیح دوسری exercise ہم دیکھ رہے تھے نا دوسری exercise میں ہے کیا دوسری exercise میں یہ ہے write a python program to get two number from user to display greater number ان میں سے greater ہوگا اس کا ہم show کرنا ہے اب ہم نے دو number already leave دوبارہ ہم input کا استعمال نہیں کرنا چاہتے دو number user سے لے جو greater ہوگا اس کو show کریں گے اب کیسے کریں گے یہ ٹھیک ہو گیا اچھا اب یہاں بھی condition بنائیں گے کہ if well one greater ہے well two سے تو ہم یہ show کریں گے کہ well one جو ہے is greater than well two اب یہ statement show ہوگی اور number کو بھی show کرنا ہے تو well one کی جگہ پہ یا اس سے پہلے جگہ پہ اس کا number آئے گا well one اور یہاں پہ میں لگا دیتا ہوں addition کا سنبھل میں can incitination کرنا چاہتا ہوں یعنی کہ ایک میرے پاس یہ string ہے اور یہ actually number ہے نا تو number کو string کے ساتھ can incitinate نہیں کر سکتے already ہم پڑ چکے ہیں اس number کو مجھے convert کرنا پڑے گا string میں str کا method ہے اس کا use کر کے اب کیا ہے اس میں value is greater than value to value کے جگہ پہ اس کی value آئے گی اب میں کیا کرتا ہوں first کریں interface number 30 اور second number 10 کر دیتا ہوں 30 is greater than value to value to کے جگہ پہ میں number لکھنا جاتا ہوں تو یہاں پہ میں addition کا سیمیگنیزم کو copy کر کے یہاں پہ پیسٹ کر دیتا ہوں اور یہاں پہ کر دیتا ویل 2 اب یہ جو ویل 1 ہوگا اس کی value یہ show ہوگی اور اصل میں یہ number ہے تو can kitinate نہیں کر سکتے اس لیے string کا method یوز کیا ہے کہ جو string ہے وہ اس number کو convert کر دیگا string میں اب 1 is greater than 2 اب میں اس کو execute کرتا ہوں اس فائل کو interface number 30 اور جو second number fast کریں وہ اس کو چھوٹا کر دیتا ہوں 20 30 30 is greater than 20 ایسا آرہا ہے اچھا اب کیا ہے جو آگے پاس دوسرا ایک block ہوگا فاس کریں یہ condition false ہے well one greater نہیں well two سے تو یہ statement show ہوگی کیا show کرنا چاہتا ہوں کہ اگر condition false ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ well two greater ہے یہ شوکر نہ پڑے گا well two greater well one سے اب میں یہاں پہ لکھتا ہوں thirty اور forty forty is greater than thirty اب میں کرتا ہوں twenty اور ten twenty is greater than ten اب اس میں جو greater ہے وہ number کو show کرتا ہے اب condition جیسے ہماری true ہوگی تو یہ line show ہوگی یہ line execute ہوگی اور اس کو skip کر دے گا اگر یہ condition ہمارے پاس فالس ہوتی ہے تو first block کو یہ skip کر دے گا second کو یہ execute کر دے گا تو یہ ہمارے پاس ایک کام ہوگا کیسے greater value show کرنی ہے اچھا یہ ہوگیا اس کے بعد جو ہمارے پاس ہے compound assignment operator exercises assignment operator یہاں پہ میں نے ڈالا وہ نہیں ہے اس کے exercise آئی ہوئے لیکن assignment operator میں آپ کو ابھی سے یہاں پہ بتا دیتا ہوں کہ کون سے ہمارے پاس assignment operator ہوتے ہیں time لگ جائے گا چلی اس کو کیا کریں کل دیکھیں پھر آپ کیا کہتے ہیں مر پاس logical operator ہیں اور دوسرے membership operator ان کو دیکھ لیتے ہیں اس کو پھر کل و لیکچ ساتھ ایڈ کر دیں گے assignment operator کو کیونکہ اس کے ساتھ اس کی theoretical وہ چیز لکھ نہیں ہے ٹھیک ہو گیا لگ لگ لیتے ہیں اور جو assignment operator ہوں گے ان کو کل و لیکچ ساتھ دیکھ لیں گے کیونکہ اس کا theoretical کچھ لکھنا ہے اچھا logical operator ہمارے پاس کیسے کام کرتے ہیں logical operator in python logical operator there are some operators that are used as logical in python B اور دوسرے جو پیرانتی سے اس میں لکھنا چاہتا ہوں C is less than D اب ایک چیز یہاں پہ دیکھیں اب ایک ہمارے پاس جو ایکسپریشن ہے وہ یہ ہے اور دوسری ہمارے پاس ایکسپریشن یہ ہے ان دونوں ایکسپریشن کے درمیان میں ایک اپریٹر یوز کرنا چاہتا ہوں اینڈ کا اپریٹر یوز کرنا چاہتا ہوں اب یہ کیا دے گا ہمیں یہ کیا true دے گا یا فارس دے گا اس چیز کو ہم نے سمجھنا ہے اب ہمارے پاس ایک ایکسپریشن ہے وہ یہ ہے A greater than B اور دوسری کیا ہے C greater than D اب اس کیس میں دیکھیں کیا واقعا A greater than B کہ اب A کی value 10 ہے B کی value 20 ہے تو اس کیس میں ہمیں کیا آنسر ملے گا اس کیس میں جو ہمیں آنسر ملے گا وہ یہاں سے فارس ملے گا اور پھر اگر next دیکھیں کہ C greater than D C جو ہے 30 ہے اور D جو ہے 40 اس کیس میں بھی ہمیں فارس ملے گا اب دونوں طرف سے فارس آ گیا ہے فارس and فارس یہ کیا ہوگا فارس اور فارس کیا ہوگا یہ ہمیں جو output آئے گا total وہ بھی فارس آئے گا اب فارس کریں اس کو ہم بنا دیں true کہ A جو ہے وہ less than B ہے اب واقعاً less than B بھی ہے کیونکہ A کی value 10 ہے B کی value 20 ہے تو A جو ہے وہ less than B ہے تو اس کیس میں یہاں سے ہمیں true ملے گا اور یہاں سے ہمیں فارس ہی ملے گا اب کیا ہے true and false ہے پھر دیکھتے ہیں true true and false تو پھر بھی false result ملے گا اب کیا کرتے ہیں اس کو بھی true بنا دیتے ہیں کہ C جو ہوگا وہ less than D ہم بناتے ہیں کہ جو C 30 ہے D 40 ہے اور C جو ہے وہ less than D ہے اور یہ یہاں سے true ہو جائے گا اور دوبارہ دیکھتے ہیں true and true اس میں کیا آتا ہے true and true تو جو output ہوگا وہ بھی true ہوگا اب یہاں پہ دیکھیں false 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 آئے گا false true پھر بھی false آئے گا true false ہوگا وہ بھی false آئے گا جب دونوں طرف سے true آئے گا تو ہمیں جو out ملے گا وہ بھی ایک true ملے گا اب اسی کو میں چیک کر لیتا ہوں یہ کیا شو کرتا ہے true آپ کو شو کر رہا ہے کیونکہ یہ بھی true ہے اور یہ بھی true ہے اب دونوں طرف سے جب true ہوگا تو آپ کو true ملے گا دونوں طرف میں سے کوئی ایک بھی false ہو جائے گا تو پھر آپ کو false دے گا تو یہ ہمارے پاس and operator کا کام ہوتا ہے اب اس طرح ہمارے پاس ہوتا ہے r operator ہوتا ہے r operator کا کام یہ ہوتا ہے اگر دونوں طرف میں سے کوئی بھی true ہو جائے تو آپ کو true ملے گا فرض کریں کہ یہ ہمارے پاس کیا ہے a is greater than b تو یہ جو expression ہے یہ false ہے اور یہ جو expression ہے یہ true ہے اب ایک true ہے اور ایک false ہے پھر بھی آپ کو true دے گا کیونکہ r operator کا ہم نے use کیا ہے r operator میں اگر کوئی بھی true آ جائے جس طرح false اور false false دے رہا ہے false اور true یہ پھر true دے رہا ہے یعنی کہ کوئی بھی true ہوگا تو آپ کو overall result true ملے گا اب دیکھیں true اور false پھر بھی true دے گا دونوں طرف سے true ہے پھر بھی true دے گا جب دونوں false ہوں گے تو پھر false دے گا یہ r operator میں کام ہوگا اچھا یہ b اب پاس ہو گیا ہے دوسرا ہمارے پاس ہوتا ہے r operator ہے یہ جو end operator ہے print اب end operator کیسے کام کرے گا آپ فرص کریں a is less than b اب اس کیسے میں ایک چیز دیکھ رہیں a is less than b کیا یہ false ہے یا true ہے یہ آپ کو دے گا false دے گا result یہ آپ کو false دے گا کیونکہ a جو ہے وہ less ہے b سے اب یہاں پہ اگر میں لگا دوں جو آپ پاس not operator ہوتا ہے یہاں پہ not لکھنا پڑے گا not لکھیں گے تو یہ ایک not operator ہے جو کیا کرتا ہے یہ false کو true بناتا ہے اور true کو یہ false بناتا ہے تو اصل میں یہ invert کرتا ہے true کو false میں اور false کو true میں کرتا ہے اب یہاں پہ میں اس کو دیکھتا ہوں کہ a is greater than b یہ کیا شو کرے گا یہ آپ کو false شو کرے گا کہ a جو greater than b نہیں ہے اگر میں یہاں پہ لگا دوں not تو پھر یہ کرے گا اس کو true کر دے گا کیونکہ یہ false کو true کو اب اس میں change کرتا ہے invert کرتا ہے تو یہ ہمارے پاس کام ہوتا ہے logical operator کا exercise میں اگر ہم دیکھیں اس میں یہ ہے کہ write a python program to check valid username and password کہ جو password ہے اور username ہے وہ تو آباس میں آپ کا correct ہے یا نہیں یعنی دونوں کا ٹھیک ہونا ضروری ہے اب اس case میں اس کو ہم کیسے call کریں گے اب ہمارے پاس user کے variable اس میں ہے user first کریں user one two three اور password آپ کے پاس حفاظ کریں one two three اب جب دونوں true ہوں گے تو ہم یہ کہیں گے آپ کو password ٹھیک ہے تو اس کے لیے میں use کرتا ہوں if else statement use کرتا ہوں if user user کی value اگر آپ پاس user one two three user key value ہے user one two three and آپ کو یہ برابر کا لگانا پڑے گی دو equal لگانے پڑے گے دو equal کا مطلب یہ ہوتا ہے کیا آپ اس میں یہ برابر ہے یا نہیں یہ ہم چیک کر رہے ہیں user key value کے ساتھ یہ equal sign ہے اس کے اندر store کر رہے ہیں لیکن یہ ہم دو equal sign لگا کے اس کے اندر store نہیں کر رہے ہیں بلکہ چیک کر رہے ہیں کیا کیا کی value ہے اور اور کیا password کی value ہے وہ اس کے برابر ہے یا نہیں اگر یہ اپس میں ٹھیک ہے یہ دو لگا لیں اگر یہ pass true ہے تو پھر کیا کریں آپ message display کا نجھ پڑے گا your user name and password ok اگر نہیں ہے تو آپ else part میں لکھنا پڑے گا incorrect user name اور password password کوئی پہ error نہیں ہے سلام میں اس کو execute کرتا ہوں یہ کہ رہا ہے your username password ok کیونکہ user کی value ہے وہ یہی ہے جو ہم check کر رہے ہیں اور password کی value وہ یہی ہے جو ہم نے پہلے سے دی ہے اب فاس کریں میں یہاں پہ کوئی اور user بنا دیا password میں نے change کر دیا اب کیا کہے گا incorrect username and password pass کریں کہ password ٹھیک ہے لیکن username اس میں میں نے changes کر دی اب کیا کرے گا یہ username دیا اس میں ایک false ہے یا دونوں false ہیں اب دونوں کو میں ٹھیک کرتا ہوں user 123 اور 123 اس کا password اب میں اس کو دوبارہ چاہ کرتا ہوں یہ کہ کر رہا ہے کہ your username and password OK اب یہ ہمارے پاس جو problem ہے وہ solve ہو چکا ہے تو اگر آپ کوئی problem ہے اس میں تو آپ پوچھ سکتے یوزر کا یوزر 123 اور دوسرا ہمارے پاس password ہے اس کی value ہے only 123 تو دو variable ہمارے پاس ہیں اب یہ یوزر ڈالے گا یوزر value دے گا اب ہم ہارڈ کوٹس سے کر رہے ہیں تو ہمیں کرنا کیا پڑے گا یوزر سے لینا پڑے گا کہ اپنا یوزر name بتاؤ اور اپنا password بتاؤ پھر ہم database میں موجود جو values پڑے ہوں گی یوزر کی ان سے ہم compare کریں گے یوزر نے جو value دی اس کے database میں موجود username یا password میں برابر ہیں یا نہیں اگر برابر ہیں تو لازمی بات ہے اس کا password اور username ٹھیک ہے تو ہم اس کو message ہو کریں گے تو آپ کا password ٹھیک ہے آپ username اور password correct ہے اور اگر نہیں ہے ان میں سے ایک بھی incorrect ہے فاس کریں username اس کا correct ہے password اس کا ٹھیک نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ overall result جو ہوگا وہ false ہوگا کیونکہ ہم نے add لگایا ہوا ہے اگر r لگائیں گے تو اگر ان میں سے ایک کا جو name ہے وہ user یہ اپنا name دے رہا ہے کہ میرا username یہ ہے حالانکہ اس کا username یہ اس سے compare کرنا ہے اب کیا کرے گا یہ کر رہا ہے incorrect username اور password کہ اس میں کوئی چیز مسئلہ ہے اگر ہم username ٹھیک دے دیتا ہوں لیکن password incorrect دے رہا ہوں اب دیکھیں اس کا password یہ ہے یہ ہونا سے password تو اب کیا کرے گا یہ incorrect password اور user named ہے وہ incorrect ہے اب دونوں کو جب آپ ٹھیک کریں گے تو پھر کیا کرے گا یہ یہ آپ کو دونوں جب صحیح ہوں گے تو آپ کچھ میسج شو کرے گا کہ username password کیا ہیں correct ہیں تو یہ ہمارے پاس ایک problem تھا اور اس کو ہم نے صال کیا کوئی problem ہے تو آپ بتا سکتے مزید بھی یہ جو دونوں problem ہیں یہ بالکل similar ہیں اس میں کوئی difference نہیں ہے یہ problem میں exercise میں نے خود سے بنائی تھی اور یہ کوئی اس میں difference نہیں ہے کہ valid username password is correct or not تو یہ similar ہے اس میں کوئی problem نہیں ہے آپ ان کی practice کر سکتے ہیں بعد میں مزید ہمارے پاس کیا ہے membership operator ہے membership operator کیا ہوتا ہے یہ جو دو operator ہمارے پاس ہوتے ہیں وہ دو operator use ہوتے ہیں as membership operator use ہوتے پائی تھن میں اس میں ایک in ہوتا ہے دوسرا not in ہوتا ہے to check any variable or constant in a sequence first کہیں ہمارے پاس ایک sequence ہے 1 2 5 6 8 10 یہ ہمارے پاس ایک numbers ہیں اب ہم نے membership check کر نی ہے کیا 5 جو ہے in اس میں ہے یا نہیں کیا اس میں 15 ہے یا نہیں کیا 0 اس میں ہے یا نہیں تو اس کے لئے in کا ہم ایک word جو ہے یا یہاں پہ operator کی طور پر کام کر رہا ہے membership operator ہے یہ پائی جاتا یا نہیں پائی جاتا اگر اس میں موجود ہوگا تو آپ کو true دے گا اگر اس میں exist list کا variable بھی ہو سکتا ہے آگ پاس tipple بھی ہو سکتی ہے string بھی ہو سکتی ہے اب دوسرا کیا ہے not in it give true a specific variable is not existing first کریں کہ یہ اس طرح ہے جس طرح یہ show کرتے equal to and not equal to اس کی جب example آئے گی تو آپ کو clear ہو جائے comment بنا دیا اور last پہ آکے میں کیا کرتا ہوں code لکھتا ہوں membership operator membership operator sorry in and not in in and not in یہ دو ہمارے پاس operator کا استعمال کیا جاتا ہے اب اس میں کیا ہے کہ فاس کریں ایک list میں بنا رہا ہوں اب list میں کچھ number ہیں فاس کریں اور یہ کچھ number میں نے ڈال دیئے اب یہ ہمارے پاس ایک list بن گئی ہے اب میں لکھتا print اور membership چاہ کرنا چاہتا ہوں 6 6 in LST کیا اس میں 6 ہے یا نہیں کیا اس کا member ہے تو آپ کو فاس دے رہا ہے یہ جو list ہے اس میں کوئی 6 نہیں ہے فاس کریں میں 10 جہا پہ لکھتا ہوں 10 list کہ اس میں پائے جاتا ہے یا نہیں پہ جاتا تو آپ کو یہ true دیتا ہے کہ ہاں اس میں یہ پائے جاتا ہے تو یہاں پہ ہم ایک decision making structure بھی بنا شو کر سکتے ہیں if یہاں پہ میں کرتا ہوں 10 in LST اور یہاں پہ میں بلاگ بنا کے یہاں شو کرتا ہوں message کہ this number is present in list اگر نہیں ہے تو else کے part میں آکے یہاں پہ میں لکھتا ہوں this number is not present in list اب کیا کرتا ہوں execute کرتا ہوں فائل کو this number is present in list فاس میں لکھتا ہوں یہاں پہ کوئی اور number execute کرتا ہوں this number is not present in the list تو یہ ہوتا membership operator جو ایک membership check کرتا کسی number کی اب میں یہاں پہ دے دیتا ہوں sting ہے فاس کریں جا free code ہے اب یہاں پہ یہ کیسے کام کرے گا j کیا j اس میں ہے یا نہیں یہ کہہ رہا ہے this number is present in the list اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ true کر رہا ہے اب میں ایک اور چیز اور اسی line کو میں use کرتا ہوں میں یہاں سے اس کو ختم کرتا ہوں جا free code اور یہاں پہ میں لکھتا ہوں j quotation میں in میں یہاں پہ لکھتا ہوں j in جا free code کیا اس میں پائے جاتا ہے یا نہیں پائے جاتا اور یہ کہہ رہا ہے true کہ j اس میں موجود ہے اب اگر میں یہاں پہ لکھتا ہوں z لکھتا ہوں تو یہ کیا کرے گا یہ آپ کو false result دے گا تو یہ ہوتا ہے membership operator اب میں یہاں پہ لکھتا not in not in not in یہاں پہ نہیں ہے تو واقعا اس میں نہیں ہے تو یہ آپ کو true دے رہا ہے اس میں نہیں ہے تو اب بات ٹھیک ہے اب میں یہاں پہ لگتا ہوں code not in جافری code تو ابھی کیا کہے گا false کہے گا کیونکہ اس میں موجود ہے میں یہاں پہ لگتا ہوں python not in کہ python اس میں نہیں ہے تو واقعا نہیں ہے تو آپ کو یہ true دے گا تو اس طرح یہ in اور not in check کے جاتے ہیں اس number کی یا کوئی value ہے کوئی item ہے اس کی membership کو چیک کرنے کے لئے کہ فلان اس میں یہ موجود ہے یا نہیں تو ہم نے مختلف چیزوں کو دیکھ لیا اب انتظر کی ایکسرسائز دیکھ رہیتے ہیں python program to find a specific color from a list کیا کوئی specific color ایک list میں ہے یا نہیں write python program to find a specific student from a tuple پہلا کیا ہے ہمارے پاس کہ ایک color کی list بنانی پڑے گی ہمیں color کی list بنانی پڑے گی مجھے at first اب color نام کا variable ہے equal to net کا مسئل تو نہیں آرہ 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 سب کچھ صحیح ہے سمع جا رہی ہے میں list بنا دیتا ہوں white black green اب دیکھیں کچھ color کی میں نے list بنا دی اب میں یہ کرتا ہوں print اور یہ میں کرتا ہوں کیا اس میں yellow in color کیا اس میں ہے یا نہیں تو یہ آپ true جا false answer دے گا دیکھیں یہ false کہہ رہا ہے کہ yellow اس میں نہیں ہے اب میں کرتا ہوں pink in color اس color ہے یا نہیں یہ true کہ اس موجود ہے تو یہ سوال ہو گیا دوسرا write python program to find student name from tuple اب یہاں پہ آپ کو tuple بنانی پڑے گی simple parenthesis use کر کے یہاں پہ لگ دیتا ہوں ali اب یہاں میں دیتا ہوں combron میں یہاں پہ لگ دیتا ہوں فاصل یہاں پہ دیتا جافری code اب دیکھیں کوئی student کے نام فاصل نے آ گئے ہیں اب اس کو ایکوال کر دیتا ہوں اس tuple کے اور یہاں پہ میں لگتا ہوں print std اور underscore name underscore name اب میں یہاں پہ لگتا ہوں کیا یہ جو ali ہے یہ اس میں موجود ہے یا نہیں in اس variable کا نام لکھا جس کے اندر یہ list یہ tuple کے list بنی ہوئی ہے اس میں جو ایک collection ہے اس کا ایک variable میں نے یہاں پہ mention کیا اور یہاں پہ میں چاہ کرتا ہوں کیا اس میں ہے یا نہیں یہ کہ true اس کا مطلب یہ ہے کہ ali اس میں present ہے اب میں یہ ہوتا ہے اس میں ہے نہیں یہ true دے رہا ہے اگر میں لکھتا کوئی اور number اور دے دیتا افاظ کریں اس میں نہیں ہے تو یہ کیا کرے گا false شو کرے گا کہ اس میں یہ چیز نہیں پائی جاتی ہے تو یہ ہوتا ہے آپ کے پاس پرابلم کو بھی ہم نے دیکھ لیا سمجھ لیا تو یقیناً آپ کو اس کے سمجھ آگئی ہوگی ابھی بھی کوئی پرابلم ہے سکتے ہیں انہی میں سے یا کوئی اور ایشو ہے تو آپ پیر مجھے بتا دیں جی بھائی کسی اس کا مجھ نہیں سمجھ مجھ یہ لگ دیں اچھ 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 یہ اس کا کہہ رہے ہے نا یہ ہمارا ویریبل کا نام کوئی بھی دیکھ سکتے ہیں یعنی سٹوڈنٹ نیم ویریبل کا نام میں نے چوز کیا کوئی بھی دیکھ سکتے ہیں یہ ایک ویریبل صرف کچھ بھی ہو سکتا ہے آپ کوئی بھی ویریبل کا نام ہو سکتا ہے ٹھیک ہے نا تو یہ اس میں کوئی فنکشن یا میتھر نہیں ہے یہ ٹھیک ہوگی نا یعنی ویریبل جس طرح ہمارے پاس ہم کلر ہے یہ ویریبل کا نام ہے اس طرح سٹوڈنٹ نیم سٹوڈنٹ نیم سٹوڈنٹ کے نام ایک میننگ فل میں ویریبل کوڈ میں کس سٹوڈنٹ